اگازہ ہم خبر سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل پانچ نویمبر کو دن دو بجے سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوگا جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مونی بختر شریک ہوں گے جہنزیب عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی جہنزیب دیکھیں اہم خبر ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پانچ نویمبر کو طلب کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے سیکیٹیریٹ کے قیام کے اوپر غور ہوگا جبکہ آئینی بنچز کے لیے جیجز کی نامزدگی کے اوپر بھی غور ہوگا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل پانچ نویمبر کو دن دو بجے سپریم کورٹ اسلام آباد میں منقد ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان بھی شریک ہوں گے اور اجلاس میں وزیر قانون آزم نظیر ٹارر اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک بھی شریک ہوں گے جبکہ نوائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین بھی شریکت کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے بھی نوائندگی ہے اس جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شبلی فراز شریک ہوں گے جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی بطور ممبر شریکت کریں گے جبکہ اجلاس میں نوائندگی کے شیخ آفتاب احمد اور روشن خرشید بھروچہ بھی اس میں شریکت کریں گی سپیکر قومی سملی نے آج ہی پارلیمانی جماعتوں کی جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کر کے کمیشن کو پانچ نام بھیجوائے تھے جن میں قومی سملی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نوائندگی کے شیخ آفتاب کو نامزد کیا گیا تھا سینیٹر فاروق ایچ نائک اور ایٹی آئی سے شبلی فراز اس کے علاوہ جو خاتون نسیست ہے اس کے اوپر روشن خرشید بھروچہ کو نامزد کر کے یہ نام جوڈیشل کمیشن کو بھیجوائے گئے تھے بہت شکریہ آپ کا